السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ مٹیریل سٹوی یوٹیوب چینل دوستو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو سیمٹ کے تازہ ترین ریٹس اپڈیٹ کرنے والے ہیں اور آپ کے سب سے اہم کوئیسٹن کا جواب بھی دینے جا رہے ہیں کہ کیا سیمٹ سستہ ہوا ہے یا پھر نہیں اور جو پچھلے دنوں میں منی بجٹ پیش کیا گیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا اس کی وجہ سے سیمٹ کے ریٹس پر تو کوئی افیکٹ نہیں پڑا تو چلے آپ کو ہم ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ سیمٹ کے تازہ ترین ریٹس کیا ہیں کیا سیمٹ کا ریٹس سستہ ہوا ہے یا نہیں یا پھر منی بجٹ کا سیمٹ کے ریٹس پر کوئی اثر ہوا ہے یا پھر نہیں اس سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینلوں کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا مات بولی گا کیونکہ دوستو ہم کنسٹرکشن کے لیٹر جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے ہم اسی وقت آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتا دیتے ہیں سپیشلی جو مٹیریلز ہوتے ہیں ان کے ریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں سیمٹ ہو گیا سریعہ ہو گیا تو جو ہی ریٹ چینج ہوتا ہے اسی وقت ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ انفارم کر دیتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بولی گا تو چلے دوستو میں آپ کو بیسٹ ویپ آکسیم ڈیجی اس طرح کو جو ہم دس سے بارہ برینڈز ہیں ان کے ریٹس اپڈیٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو ہے وہ منی بجٹ پیش کیا گیا تھا جس میں سترہ پرسنٹ جی ایسٹی ٹیکس لاغو کیا گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سریعہ جو ہے وہ مہنگا ہو سکتا ہے لیکن سریعہ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بہت ہی کم تھی جس کی وجہ سے سریعہ کا کال میں نے آپ کو بتایا کہ ریٹ ڈاؤن ہوا تھا اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سریعہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی جس کی وجہ سریعہ کے ریٹ ڈاؤن ہو اور پاکستان میں بھی دو ہزار پر میٹر ٹرن کے حساب سے کمی دیکھنے میں آئے تو دوستو سیمٹ کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے اس وقت کہ سیمٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت کم ہے اگر سیمٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تو پچھلے دنوں میں جو منی ویجر پیش کیا گیا تھا اس کی وجہ سے اس کے ریٹ میں کافی بڑا اضافہ ہو سکتا تھا لیکن فیل حال تک جو ہے وہ سیمٹ کے ریٹ میں اضافہ دیکھنے میں بلکل بھی نہیں آیا تو کیا سیمٹ کا ریٹ کم ہوا ہے یا پھر نہیں تو چلے میں آپ کو وہ ریٹس کے ذریعے بتاتا ہوں کہ کیا اس کے ریٹ میں کمی ہوئی ہے یا پھر نہیں دوستو یہ جنوری 2022 ہے اس کے بعد فیبرری اور مارچ میں میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ ریٹس جو ہیں وہ کنسٹرکشن مٹیل کے آپ ہو سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے بہت سی نئی کنسٹرکشن فیبرری اور مارچ میں سٹارٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو مٹیریلز ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہے اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے کسی بھی کنسٹرکشن مٹیریل کی تو اس کے ریٹ میں اضافہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا بیسٹ وی اور پاک سیم کی 53 گریٹ کے تمام کے ریٹس اپ ڈیٹ کروں گا میں پہلے بی جی سیمت سات سو پندرہ چرات سیمت سات سو پانچ روپے دوستو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کلیر کر دوں کہ ان کے ریٹس آپ کے ایریا کے ساتھ سے تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں لیکن یہ جو چینجنگ ہوئی ہوتی ہے ریٹس میں وہ تقریباً اوورال ہر جگہ سیم ہوتی ہے فوجی سیمت سات سو پانچ روپے کوہار سیمت سات سو پانچ روپے اٹک سیمت سات سو دس روپے اسکری سیمت سات سو دس روپے پائنیئر سات سو دس روپے اور جو فلائنگ پاکستان ہے یہ 695 روپے اس کا ریٹ ہے وائٹ سیمت کے بات کرتا ہوں وائٹ سیمت کا 40 کیجی کا بیگ ہے اس کا ریٹ ہے تیرہ سو پچاس روپے ٹائل بانڈ میٹرو کا 20 کیجی کا جو تھیلہ ہے اس کا ریٹ ہے تین سو نوی روپے اور پی سی آئی کا جو ایک من کا تھیلہ ہے ٹائل بانڈ کا اس کا ریٹ ہے جی 600 رپے تو دوستو یہ تھے سیمٹ کے تاظرین ریٹس اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو سیمٹ کے ریٹ کے حوالے سے دیکھی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سیمٹ کے ریٹ میں فیلحال تک کوئی بھی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا اور نہ ہی اس کے ریٹ میں کوئی کمی ہوئی ہے اضافہ دوستو ایکسپیکٹر تھا منی بجٹ کی وجہ سے لیکن ڈیمانڈ بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے اس کے ریٹ اگر منی بجٹ پیش نہ کیا جاتے تو ہو سکتا تھا کم مزید کم ہو جاتے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو چھلے گئے ہیں جو ویڈیو کو لائک ہو شیئر کر دیں چینلوں کی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھی گیا اللہ حافظ